کتنی عجیب بات ہے نا مجودہ وقت میں انسان چاند کی چھاتی پر جا بیٹھا اور مارس پلوٹو پر جانے کی تیاری کر رہے مگر اس کے باوجود ہمارے اردگرد بہت سارے ایسے لوگ بستے ہیں جو مجودہ وقت میں ہونے کے باوجود آج سے صدیوں سال پہلے والی زندگی جی رہے ہیں ان کا لیونگ سٹائل اتنا سادہ ہے کہ شاید میں اپنے لفظوں میں بیان نہ کر سکوں اسلام علیکم سر جی کیا حال جال ہے اور سنا ہے دکان ڈال لی باکی دکان کب سے ڈال لی باکی مجھے بڑی خوشی ہو یہ دیکھ آج سے قریبا آٹھ سال یا چھ سال پہلے میرے ستادے محترم گاہ کرتے تھے ہمیں کلاس میں کہ پڑھ لو پتر پڑھ لو بھائی در تکانہ پانی آنے باکی کریانہ کی دکان ڈال لی ہوں یہی ہے میرے سکول کے بڑے اچھے دوست ہیں تمہور بھائی تمہور بھائی اچھا ہے ہم بھی بھی لے ہیں انجیرنگ کر رہے ہیں باکی کافی ارسے بعد میرا ایدر گزر ہوا تو تمہور بھائی سے میں نے سوچا چلے ایک گفتگو ہو جاتی ہے تو بیسکلی آج میرے دل کار رہا تھا جو جمپریوں میں لوگ ہوتے ہیں ان کی ویڈیو بنایا جائے تو میں سپیشلی آپ کے علاقے کی طرف آیا تو میرے خیال سے آپ کے سایٹ پہ نہ وہ لوگ لہتے ہیں ہاں شایل تو میں نے سوچا چلے جاتے جاتے آپ سے ملاقات ہو گئی تو ابھی میں ادھر جانے لگا ہوں دن دیکھتے ہیں ادھر کیا سیدھا ہاں انشاءاللہ آپ تو ساتھ ہمارے جاہاں نہیں رہے ہاں سرور کوئی مسئلہ لیں کوزے مگر ہم یہ کہ روزوں کے بعد چکر لگاؤں گا تاکہ آپ کو خدمت کا موقع بھی دوں ابھی تو یہ فریزر میں پڑھی ہیں یہ چیزیں میں اب مطلب ایسے جا رہا ہوں تو کبھی آؤں گا پھر سپیشل خدمت کا موقع بھی دوں گا کبھی آپ نے جمپری میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کو نوٹ کی ہے یا ان کی زندگی دیکھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں آج دوہزار اکیس چل رہا ہے اور دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہتے ہیں کہ انسان چاند پر جلا گیا ہے مگر میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھانا چاہتا ہوں جو کہ آج سے چودہ سو سال پہلے ہوا کرتی تھی تو بیسکلی آج میں کچھ ایسے لوگوں کی آپ کو زندگی دکھاؤں گا جن کے گھر نہ تو کوئی ٹکنالوجی والی چیز آپ کو نظر آئے گی تو میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی دنیا ہے جو ہماری آنکھوں سے او جل ہے جو ہماری نظر کی منتظر ہے تو آج میں آپ کو بیسکلی ایک ایسی ہی کہانی سے روشناس کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبزی بنا رہے ہو آج مدلب کارا سالن آلوہ دا سالن مان رہا ہے آچھا تے روزے بغیرہ تو دیتے رہ دن اچھا تے ایک ساپ دفتاری دا تا دا مدلب ہو رہا ہے تیاری آہ یہ انٹی کیا ہے پٹرول آہ یہ اس کے اوپر انہوں نے مٹی کا تیل ڈالا ہے اور ایسے جی آگ جل جاتی ہے اور ابھی یہ سالن بغیرہ بنے گا واہ کیا بات ہے انٹی ہے تو پوترے نے یہ انٹی کے پوترے ہیں یہ ان کی دادی ہے تو یہ بیسکلی ان کا لیونگ روم ہے آپ کہہ سکتے ہیں رہنے کے لیے کم رہا ہے جہاں یہ سوتے بغیرہ ہیں تو انٹی جی یہ تھے کوئی منجی بغیرہ پوری آئین دی آہو آجان دے دو تین منجی آچھا 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 انٹی ہے کی چیز جی ایسا پڑے ایسا پڑے ایسا مدلب سوندے ہو تو سی مچھر بغیرہ نا لڑن آچھا آچھا انٹی ہے ساری ایک ہی فیملی ہے جن کوئی کافی کار بنے ہو انہیں بغیرہ ہی بہترین ہے یوں کوئی آچھا آچھا بیسکلی ان کا ایک ہی باثروم ہے جو باثروم بھی ہے واشروم بھی ہے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں سب کچھ ان کا یہی ہے یہ دو گھر ہیں باکی کوئی 5-6-7 گھر ہیں اور یہ ایک ہی باثروم یوز کر رہے ہیں بس یہ ہے باثروم میں کیا ہے صرف ایک نل لگا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو چیزیں دکھا دوں کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں یہ باؤل پڑے ہوئے ہیں یہ آج کل پتہ نہیں جدید دور میں یہ لوگ یوز کرتے نہیں ہیں مگر اس میں جب پانی ڈال کر پیتے ہیں تو ایک پانی کی جو تصیر ہوتی ہے وہ بڑی تھنڈی ہو جاتی ہے تو آج بھی حکیم لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں پانی ڈال کر پینا چاہیے اور ساتھ میں آپ کو دکھا دوں یہ والی ایک بالٹی پڑی ہوئی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے پرسنلی میں نے بہت عرصہ پہلے یہ چیز دیکھی تھی جب لوگ انٹوں پہ ایک توا رکھ کے روٹی بناتے تھے آج کا جدید دور دیکھ لیں لوگ بڑے پروفیشنل چیزیں آ چکی ہیں روٹی برانے ایونکہ آٹا ڈالیں اور ساری روٹی بن جاتی ہیں آچھا جی بڑی سادہ زندگی ہے ان کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ ان کا بوہرچی کھانا ہے بوہرچی کھانا بھی کیا اس میں کچھ بڑتن ہے چھوٹے موٹے جہاں سے روزمارہ کی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو بڑی سادہ زندگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سرکل سے بنایا ہوئے ساتھ باہر ایک جالی ٹائپ لگائی ہوئی ہے تاکہ کوئی جو جانور ہے وہ باہر نہ آسکے آج دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے مگر سٹل ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو گربت کے ہاتھوں یا مجبوریوں کے ہاتھوں ایسے گھروں میں رہتے ہیں جن میں جدید دور کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ مجودہ وقت میں چل رہی ہے نہ ایدھر بجلی ہے نہ ایدھر کوئی سوری گیس ہے نہ پانی ہے نہ ایدھر کوئی جدید دور کی ایسی کوئی مشینری ہے جو شیوز ہو رہی ہے بی میں آپ کو فیلحال ان کا ایک ہی کمرہ ہے جو کمرہ میں اندر سے دکھانا چاہتا ہوں میرا دل کر رہا ہے کہ پرسنلی میں آپ کو دکھاؤں اور میں خود بھی ریکھوں ابھی مزی کی بات جو ان کا کمرہ ہے مجھے نہیں پتا یہ کیسے اندر اینٹر ہوتے ہیں مگر پرسنلی مجھے بڑا جھک کے اندر ہونا پڑ رہا ہے تو ایدھر بندانہ آرام سے کھڑا نہیں ہو سکتا اس کمرے میں بیسکلی آپ کو دو چار پائی کے لاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے وہ جو کخ کخ پنجابی میں کخ کہتے ہیں کخ وغیرہ لگا کے نہ بنایا ہوا ہے تاکہ پتہ نہیں بارش کا پانی بھی اندر اینٹر ہوتا یا نہیں مگر دو چار پائی کے لاوہ مجھے ادھر کوئی کچھ بھی نظر نہیں آیا تو یہ مجھے بڑا جھک کے ویڈیو بنانی پڑ رہی میں کھڑا نہیں ہو پا رہا پتہ نہیں یہ کیسے لوگ سوتے ہیں رہتے ہیں ابھی فیلحال میں ہاتھ میں کیمرہ پکڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیسکلی ان کا کچن ہے کچن میں دیکھ لیں لکڑییں بڑی ہوئی ہیں اور ایک ڈرام میں آئی تھنگ اس میں آٹا ہوگا اور یہ مدلے پنجابی میں چل کہتے ہیں اور یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں وہ کانو سے بنایا ہوا ہے انہوں نے کچن اور یہ ساتھ ہی انہوں نے چھوٹا سا تو یہ بیسکلی یہ چھوٹا بچوں کے لیے جسے ہم کہتے ہیں بچوں کے لیے چھلڑن روم ہے یہ وہ بنایا ہوا ہے انہوں نے ا arguing کہ یہ چھوٹا سا کمر ہے اور یہ ساتھ کچھن ہے یہ ایک فیملی کا گھر ہے ساتھ ایک دو تین چار پانچ یہ کا پانچ چھے فیملی یہاں رہتی ہے اُدھر سے میں نے آپ کو دکھاؤ دیا تو فیل حال میں ادھر آیا ہوا تھا اوپر سے آپ دیکھ سکتےół یہ لائک میں نے آپ کو بتایا یہ پنجابی میں کانے مگر کانے مگر ہی کہنے پنجابی میں ان کو کانے گاتے ہیں کانوں سے چھت بنا کے نیچے انہوں نے کچھ یہ چادر ٹائپ جو ہوتا ہے نا پلاسٹیکی وہ ڈالی ہوئی ہے تاکہ پانی اندر نہ آسکے بارشوں میں اچھا باجی تسی رشتے داری اور رشتے دار اچھی چھت دی ہوئی تو دی تو آدھے کنے بچے نے ایسے پانچ بچے نے خوش ہوئے زندگی جو جو ہے پاس اس سے خوش ہونا چاہیے جو اللہ پاک نے دیا ہوئے باقی بڑا یہ لوگ پھر بھی میں کہتا ہوں اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں پھر بھی یہ لوگ خوش ہیں خدا کی قسم ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر پھر بھی ہم نہ شکری کرتے ہیں میں ادھر جو سب سے بڑی بات فیل کر رہا تھا کہ جدید زمانے کی ادھر میں نے ایک چیز بھی نہیں دیکھی ایک چیز بھی نہیں دیکھی تو یہ لوگ پھر بھی رہ رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ادھر ایک گھنٹہ بجلی چلی جائے تو کتنی مشکل ہوتی ہے مگر یہ لوگ تو سالوں سے بجلی کے بغیر رہ رہے ہیں تو بڑا سادھا لیونگ سٹائل ہیں کا چھتا ہوں کہ ایسے ہیں تو یہ جہاں ہیں یہ کہ آپ ہی اسے ہیں یہ کہ آپ کی اور اس کے لئے ہیں ہمکے جو بڑی 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 بڑیو مجھے ہیں خلال ربک بھی تو یار یو جو آپ کی ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ والے ہوتے ہیں چند ہے کہ اسی شادیاں جبباڈ اپنا بیٹا ہوند ہے انہیں کلیدا کمرے دینے ہیں تو اسی بھی کوئی ایسا آفتا ہے؟ مجمع نہیں ڈرک پیاربی دین دیو آ پیارہ بچیا واستی بنایا اچھا اچھا وہ کمرے میں میں وہاں منجی جو لیاواڑے کوئی چیز نہیں آنا صرف منجی یا آپ کوئی اور چیز رکھنی ساکتے ہیں موسیقا موسیقا